ہلو فرنڈز کانا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے اور آج میں آپ کو اپنے کنیر کے فلار سے ملا رہی ہوں یہ میرا یلو کنیر کا پلانٹ ہے جس میں کی ڈبل فلار آتا ہے یہ ڈبل یلو فلار آتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت فلار آتے ہیں میرے پاس یہ کافی ٹائم سے والے پلانٹ ہیں یلو کنیر کے دو پلانٹ ہیں اور کنیر میں نے بہت بھی کلرز کے کنیر میں نے اپنی ترس پر لگا رکھے ہیں اور شروع میں جب میں نے ترس گارڈنگ سٹارٹ کی تھی تب میں نے سب سے پہلے کنیر کے پلانٹ ہی لگائے تھے کیونکہ یہ فل سن میں چلنے والے ایک ہارڈی پلانٹ ہوتے ہیں جو کی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور فل سن میں بہت ہی اچھے سے گرو کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی فلاورنگ کرتے ہیں تو میرا یہ یلو کنیر کا جو پلانٹ ہے یہ ائر راؤنڈ پورا فلاور کرتا ہی رہتا ہے فلاورنگ ہوتی ہی رہتی ہے اس میں اور ہمیشہ یہ کلیاں اس میں بنتی ہی رہتی ہیں نو ڈاؤٹ سب سے اچھی فلاورنگ یہ سمرز میں ہی کرتا ہے کیونکہ سمر پلانٹ ہی ہوتے ہیں اور سمرز میں ہمیشہ ہی فلاورنگ رہتے ہیں پر یہ ڈبل فلاور جو اس میں آتے ہیں یلو پلانٹ میں میرے یہ ہمیشہ سال بھر اس میں فلاور آتے ہی رہتے ہیں تو ابھی بھی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے تو میں آج آپ کو دکھا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت فلاور ہے اس کے بس میں اس میں ایک ایک کام کرتی ہوں کہ تھوڑے تھوڑے ذرم کے بعد میں اس میں اس کو پرون کر کے تھوڑا سا ٹرم کر دیتی ہوں تھوڑا چھوٹا کر دیتی ہوں اس پلانٹ کو اور میں نے ایک بڑے سے پلانٹر میں لگایا تھے شروع سے یہ کنے کہ میں نے پلانٹ ہمیشہ بڑے پلانٹر میں ہی لگایا ہے کیونکہ یہ پرینیل پلانٹس ہیں اور کافی ٹائم تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ایسے جو بھی پلانٹس جو ہمارے پاس بہت ٹائم تک رہتے ہیں پرینیل پلانٹس ہوتے ہیں فلاورنگ پلانٹس ہوتے ہیں تو ان کو فرنٹس کوشش کرنی چاہیے کہ ایک بڑا پلانٹر ہی دیں شروع سے جسے کہ ہم اچھے سے منیور کر سکیں ان کو اور مٹی بھی اس میں توڑی زیادہ آ جاتی ہے تو وہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرتے ہیں تو کنیر بھی ویسا ہی ایک پلانٹ ہے تو میں نے ان دونوں کو بڑے سے بیگز میں ہی لگا رکھا ہے کنیر بھی کیسا پلانٹ ہے جو کہ کافی ہارڈی ہے اور کتنے اچھے اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے آپ کو دیکھی رہا ہوگا اور بہت زیادہ کوئی میں اس میں منیورنگ نہیں کرتی ہوں موسٹلی کیچن ویسٹ ہی میں نے ابھی تک اس میں یوز کیا ہے زیادہ تر میرا کیچن ویسٹ جو ہے وہ ٹیرز گارڈن میں ہی یوز ہوتا ہے تو میں اس میں کیچن ویسٹ کا لکویڈ فٹلیزر کے فارم میں یا پھر ڈائریکٹ بھی کبھی کبھی میں اپنا کیچن ویسٹ اس کی مٹی میں دبا دیتی ہوں یہ بڑے بڑے بیڑے بیگز ہیں تو اس میں ہم ڈائریکٹ بھی اپلائے کر دیں اور اس کے اوپر کافی ساری سوائل ڈال دیتی ہوں تو یہ چلتا ہے پلانٹ ہمیشہ فل آف لارز رہتا ہے اور بس تھوڑا سا دھیان ہی رکھنا ہے کہ یہ پلانٹ تھوڑا سا پوزنس ہوتے ہیں تو ان کو بچوں سے تھوڑا دور رکھنا ہے دروائی سے بہت خصورت فلاور دینے والے پلانٹس ہوتے ہیں کنیر آرین کو اپنے ٹیرس پہ اب ضرور لگائیے اگر آپ ٹیرس گارڈن کر رہے ہیں اور جہاں بھی فل سن ہے وہاں پہ تو یہ مسٹ ہی ہے ہونا ہی چاہیے اور ایک بہت ہی خصورت پلانٹ ہوتے ہیں کنیر کے جن میں بہت سارے کلرز آتے ہیں تو آج بس اتنا ہی فرنس تھینکیو تھینکیو فور وچنگ